بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں اجازن ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں اجازن ساری فورد سیکرٹس اللہ برکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے ریز کمیں آپ کے ذائع کمیں تو میرے پیپرسو آج میں آپ کے لیے بالوں کو لمبا کرنے کے لیے کالا کرنے کے لیے گھنا کرنے کے لیے اور بہت ہی سہر مند کرنے کے لیے ایک ایسا ہزاروں سال پرانہ ازمودہ فورمولا لے کے آئے ہوں جو دو سو پرسنٹ کام کرے گا مطلب کہ اس میں آپ کو ایک پرسنٹ بھی ٹینچن لینے کی ضرورت نہیں کہ یہ کام کرے گا اگر نہیں سب سے پہلی چیز آپ نے اچھے والی گاڑے والی دہی لینی ہے پرانی یا کھٹے والی دہی آپ نے نہیں لینی ٹھیک ہے بلکل فریش والی ہاف کپ دہی لے رہا ہوں میں یہاں پہ اور اس کے اندر ہمیں انڈے کی زردی چاہیے اس ریسپی کو کیسے اس ریمیڈی کو آپ نے یوز کرنا ہے اور کب تک یوز کرنا ہے کب تک ریزرٹس ملے گے سبھی چیزیں ویڈیو کے میں اینڈ پر آپ کو بتاؤں گا سو پلیس ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ اور آخر تک دیکھنا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ انڈے کی ہمیں زردی چاہیے یہ ہم آپ کو ایک ٹائم کے لیے جو ریمیڈی ہے وہ بتا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ ہر دفعہ آپ کو فریشی تیار کرنی پڑے گی تو ایک انڈے کی اس میں زردی چلے جائے گی اگر آپ کے پاس دیسی انڈا ہو تو سبحان اللہ اب آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر دینا ہے یہ ریمیڈی میں بتا دوں جن کے سر میں خشکی ہے جن کے بال پتلے ہیں کمزور ہیں اتر جاتے ہیں یا بال لمبے ہی نہیں ہو پاتے خاص کر آج کل بچوں میں یہ بہت زیادہ پرابلم ہے بچیوں میں جو چھوٹی عمر کی ہیں ان کے بال بہت کمزور ہیں تو ان کے لیے تو یہ بیسٹ ہے مطلب کہ اس کے لیے کوئی بھی ایچ لیمٹ نہیں ہے چھوٹے بچے بھی یوز کر سکتے ہیں اور بڑی عمر کے لوگ بھی یوز کر سکتے ہیں چلے گی بسم لہرہ با رہے اگلی چیز میں جائے گی ون ٹیبل سپون ناریل کا تیل اور ناریل کا تیل کوشش کیجئے گا کسی کولو سے مطلب جو فریش نکالتے ہیں وہاں سے آپ لیں یا اگر کسی مارکیر سے لینا ہے تو اچھے برینڈ کا لیں ٹھیک ہو گیا اگلی چیز اس میں ہم سرسوں کا آئل ایٹ کریں گے یہ بھی ون ٹیبل سپون جائے گا یہ لیں جی اب ایک فیمیل کے سر میں جتنے بال ہوتے ہیں ان کے لیے یہ پرفیکٹ کوانٹیٹی ہے اس ریمیڈی کی تو یہ سبھی چیزیں آپ نے اتنی تھی ایٹ کرنی ہے ان کے حساب کے پاس ناریل کا تیل نہیں ہے تو خالی سرسوں کا یہ جو آئل ہوتا ہے مسٹر آئل یہ ہی آپ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب اس کے اندر بہت شاندر چیز ایک چھوٹے سائز کا لیمن آئٹ کریں گے بڑا لیمن آئٹ تو خاف لیمن آئٹ کر دیجئے گا آپ کے سر میں جتنی بھی خشکی ہو جتنی پرانی خشکی ہو سبھی یہ دور کر دے گا اور خاص بات یہ آپ اس کو ہفتے میں چاہیں تو چار سے پانچ دن بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے کم سے کم آپ نے چار دن تو اس کو ضرور لگانا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی دنوں میں میں دنوں کی بات کر رہا ہوں آپ کو اپنے بالوں میں ایک نئی زندگی نظر آئے گی وہ آپ کو موٹے موٹے فیل ہوں گے چمکدار فیل ہوں گے شائنی فیل ہوں گے یہ ہم آپ کو بتا دوں یہ ایک کمپلیٹ ریمیٹی ہے ایک کمپلیٹ فارمول ہے ٹھیک ہے اور یہ ہزاروں سال پڑھانا ہے کوئی نئی چیز نہیں ہے مطلب کہ جیسے کہ میں بتا چکا ہوں یہ ہنڈر پرسنٹ کام کرے گا ہی کرے گا نو سائیڈ فیکٹس اٹ آل یعنی کہ ہر عمر کا انسان ہر عمر کی بچی بچہ یا بڑی عمر کے لوگ بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا خاص طریقہ جو اس میں آپ نے دھیان رکھنا ہے وہ یہ کہ سر میں آپ نے اس کی ہلکی سی مساج کر کے پانچ دس منٹ آپ نے اس کو کم سے کم ایک گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ بالوں میں ضرور رکھنا ہے ٹھیک ہے پانچ دس منٹ نہیں آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹہ اس کے بعد آپ نے جس بھی شیمپو سے سر دھوتے ہیں اس سے دھو لیں اور پھر آپ دیکھیں گا انشاءاللہ دنوں کے اندر آپ حیران ہو جائیں گے اتنے شاندار ریزرٹس کے سبحان اللہ مزید ہیئر آئل کے لیے انین ہیئر آئل کے لیے میرے چینل پر دوسری ویڈیوز شامل ہیں تو وہ بھی آپ جا کے دے سکتے ہیں دعاوں میں یار دکھیں چینل کو سبسکرائب کیجئے اجازت سار کے اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ